اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس نے خاص طور پر حکومتی اتحاد کو پریشان کر دیا ہے ایک ڈیویلپمنٹ تو ایسی ہے کہ جب یہ پہلی بار خبر میں نے پڑی تو مجھے خود یقین نہیں آیا بار بار میں نے اسے ریڈ کیا پھر خود نکال کے دیکھا تو یقین آیا کہ یہ واقعی ہو گیا ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ابھی تک اس پر بات کرتے ہیں لیکن ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں آلیہ حمزہ کی بلاخر زمانت ہو گئی ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے اب کچھ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ دوبارہ ان کو کوئی سندھ پولیس گرفتار کرنے پہنچی ہے پھر وہ کلاکی کسی ایک بندے نے یہ ٹویٹ کی کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے جلد آلیہ حمزہ اپنے گھر ہوں گی آلیہ حمزہ کی رہائی اس سے پہلے سنم جعوید کی رہائی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا شوقت خانم ہسپتال میں منتقل ہونا عمران خان کی جو پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ ماننی پڑتی ہے جو جنگ کا فاتح ہوتا ہے پہلی ڈیمانڈ بے گناہ قیدیوں کی جو رہائی ہو رہی ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنا ہے اگر عمران خان کی ڈیمانڈ مانی جا رہی ہیں تو یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ جب کوئی جنگ جیت جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیمانڈز رکھتا ہے اگر اس کی ڈیمانڈز پر عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات چلنا شروع ہو رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کا دفتر تو ڈی سیل کر دیا گیا لیکن اس کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے ڈی وی آرز وغیرہ توڑ کے ساتھ لے گئے سمان توڑا گیا دروازے توڑے گئے ہر چیز توڑ دی لیکن پی ٹی آئی والوں نے سمجھداری یہ کی کہ جب ڈی سیل ہوا تو انہوں نے میڈیا کو بلا لیا ڈی سیل میڈیا کے سامنے ہوا ویڈیو بان رہی تھی اور ڈی سیل ہونے کے بعد جب یہ پہلی بار اندر داخل ہوئے تو میڈیا کو ساتھ لے آئے اب کم از کم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی نے اپنے خود ہی کمپیوٹر غائب کر دیے خود ہی اپنی توڑ پھوڑ کر دی چیزیں غائب کر دیے کیونکہ ایسے الزمات لگتے رہتے ہیں دیکھیں احمد جنجوہ یہ ان پہ پہلے دہشت گردی کا کیس ڈالا بروف حسن پہ دہشت گردی کا کیس ڈال رہے ہیں تو پھر دماغ یہ سوچتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ایسی ویڈیو آئے کہ جب ہم تلاشی لے رہے تھے تو پی ٹی آئی کے دفتر سے فلان فلان نقشے نکل آئے آپ کو پتہ ہے نا جناب پور کے نقشے ایم کیم کے دفاتر سے نکال لیے گئے تھے تو اس طرح چیزیں نکل آتی ہیں ٹی ٹی پی سے رابطوں کی تفصیلات نکل آئیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سارا ریکارڈ ہر چیز کا لے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نکالیں گے کیا کیونکہ روف حسن پر دھماکہ خیز مواد اصلہ اور ٹی ٹی پی سے رابطے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کیسے ڈال دی ہیں ظاہر ہے کہ دماغ کسی کا بڑا خراب ہو گیا ہے اب اس پہ پی ٹی آئی کا جواب ذرا ملائزہ کریں ہم نے یہی سلام مشورہ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی موجودہ آئی جی اس کا نام مجھے نہیں آتا کیا ہے علی ناصر شاہ اس کے خلاف انشاءاللہ اس ایس پی آپریشنز غالباً ارسلان ہے اس کا نام اس کے خلاف اس ایچو جو متلکہ یہاں پہ ہے اس کے خلاف سی ڈی اے کے چیئرمن کے خلاف سی ڈی اے کا متلکہ جو یہاں پہ آفسر ہے عملہ ہے ان کے خلاف اور یہ ڈائریکٹر انرجی انڈ ڈیزاسٹر منجمنٹ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ ایف آئی آر درچ کرنے کی درخواست دیں گے وہ برائے نام ہوگی مدب نام لے کے ہوگی اور رب میرے نے چاہ یہ لوگ اپنی نوکریاں جب تک کریں گے یہ ایف آئی آرز ان کا پیچھا ضرور کریں گی یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو آج کال یہ ٹاؤٹس بنے ہوئے ہیں اس فارم سنٹالیس ریجیم کے میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوئے جو بعد میں پھر پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی مافی نہیں ہے انشاءاللہ جی یہ ناظ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اعتماد بڑھ رہا ہے دوسری جانب اسد کیسر جو نورملی بڑی ڈاو ٹائپ پولٹیکس کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پشتون ہونے کے ناتے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ نون لی کی پریشانی کی وجہ سمجھ آتی ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کسی حکومت کے خلاف جاری ہوتی ہے تو اس حکومت سے اپنا دفاع کرواتی ہے تاکہ جب ہماری کاروائی مکمل ہو جائے تو ہم کہیں کل تک تم ہمارا دفاع کر رہے تھے یہی کچھ پی ٹی آئی سے کروایا گیا تھا مارچ میں آنا تھا نو کانفیڈنس موشن اور فروری میں ہم سے یہ خبر شیئر ہوئی کہ پتا چلا پی ٹی آئی جو ہے وہ پیکا آڈینس بنا رہی ہے اب جس کو پکڑیں گے جیل میں جائے گا اب نون لیگ کا یہی حال ہے ہر میڈیا چینل پر آ جاتے ہیں دفاع کر رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ کر دیا سپس الار کے بارے میں یہ بول دیا فوج کے بارے میں یہ بول دیا جب یہ نوبت آ جائے ناظرین اکرام تو آثار یہ بتاتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھوڑانے کا فیصلہ ہوا ہے میں اس کے حق میں ہوں یا نہیں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں ایک طرف خبریں لگوائی جاتی ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں جیسے نواز شریف کے حوالے سے میڈیا کو بتایا جاتا تھا کہ اس پہ ریڈ لائن ہے مریم نواز پہ ریڈ لائن ہے ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے آج مریم نواز وزیراعلا پنجاب ہیں جس دوران یہ ریڈ لائن والی خبریں چل رہی تھی اسی دوران مریم نواز اور نواز شریف کے گوڑے گٹے پکڑے جا رہے تھے بقول انہی کے تو جرنیل تو جب گوڑوں گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اوپر اوپر سے خبریں چلواتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے تو ان کے رکھ دیں گے رگڑ دیں گے مار دیں گے قتل کر دیں گے تو ایسے پاکستان کا نظام چلتا ہے جس حکومت سے زیادہ ضرورت سے دفاع کرواتے ہیں اس کے خلاف لازمی کچھ کار رہے ہوتے ہیں اور جن کے خلاف زیادہ باتیں کار رہے ہوتے ہیں ان کے گوڑے گٹے پکڑے ہوتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اب ناظرین کلام آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف ناظرین یہ ریٹ پٹیشن ہے بائیس چھہتر بٹا دو ہزار چوبیس جو نیب نے گرفتاری ڈالی ہے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں یہ کیس جسس آمیر فاروق اور سمن رفت کی عدالت میں لگا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ درخواست مئی سے پینڈنگ ہے اس دوران آمیر فاروق اس کو لٹکاتا رہا لٹکاتا رہا یہاں تک کہ پچھلے دنوں یہ منگل کو لگنی تھی کاؤز لس سے ہی نکال دیا گیا رات و رات اب یہ درخواست آج کے لیے مقرر ہو گئی ہے اس کے پیچھے وجوہات جو بھی بتائی جائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمن رفت چھٹی پہ چلی گئی تو بینچ موجود نہیں تھا اس لیے عمر فاروق نے دوسرے بینچ میں لگا دیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ عدم اعتماد کیا ہے عمر فاروق پہ اس لیے انہوں نے یہ کسی اور بینچ میں لگا دیا وجہ پہلی ہو کہ بینچ موجود نہیں تھا یا وجہ دوسری ہو دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ یہ وہی عمر فاروق ہے جس نے مئی سے لے کر اب تک یہ کیس نہیں لگایا وہ چاہتے تو مہینہ اور نہ لگاتے سمن رفت چھٹیوں سے آ جاتی پھر لگا دیتے دا فیکٹ کہ یہ کیس لگ گیا ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گیا اور میاں گل حسن اورنگ زیب اور عرباب محمد طاہر کی عدالت میں ہوا ہے کم از کم عرباب محمد طاہر سے مجھے اتنی امید ہے کہ وہ حق اور سچ کا فیصلہ دیں گے میاں گل حسن اورنگ زیب ففٹی ففٹی ہیں میں انہیں عمر فاروق بھی نہیں سمجھتا اور میں انہیں محسن اختر کیانی بھی نہیں سمجھتا میری رائے میں جب بھی عمر فاروق سپریم کورٹ میں الیویٹ ہوں گے تو محسن اختر کیانی کی بجائے میاں گل حسن اورنگ زیب کو چیف جسٹس بنانے کی طرف معاملات جائیں گے یہ کم از کم میری رائے ہے ظاہر ہے غلط بھی ہو سکتی ہے یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ عمر فاروق نے خود کو عمران خان کے ایک کیس سے علیدہ کیا ہے ساتھ عمران خان کی بیل اپلائی ہو چکی ہے نو مئی کے جو عمران خان کو کیسز میں پکڑا گیا کیونکہ وہ جوڈیشل ہو چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کا تگڑا فیصلہ آ چکا ہے عمران خان کو ابھی کسی اور کیس میں سزا نہیں ملی ہوئی عمران خان پھر فری ہوں گے آزاد ہوں گے اور اگر القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنانی ہے تو پھر بیس اگست سے پہلے پہلے سزا سنا دی جائے گی اگر القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنا دی گئی تو پھر عمران خان جیل میں مزید رہیں گے ورنہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے کمپنی کے پاس لگتا ہے کہ کیسز ختم ہو چکے کمپنی بظاہر ہاتھ پاؤں مارتی نظر آ رہی ہے لیکن کرائن یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے مزید عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا جو ہے وہ مزید ناممکن ہو چکا ہے بارال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید کیا کر پاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا